مجھے صلات المستقین و صلات اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے 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 صلات اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت ذکر کرنا ہے سننا ہے ہر خری ہر ساتھ درود و سلام پیسے پڑھتے ہی جاتی ہیں انشاءاللہ نبی روبرشی نے اعتمام کے ساتھ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اکثر صدا دارے گی کہ مجھ پر درود و سلام کی کس رکھتی آتا ہے زیادہ سے زیادہ پڑھا تو یہ حدیعہ ہے ایک تو یہ کہ ہر گھر محفل ہو محفل کو ضروری نہیں ہے بہت بڑی بڑی محفل ہوں اتنے اخراجات ہوں اور دوست آئیں احباب آئیں تو اچھی بات ہے نہ آئے تو کام از کام اپنے گھر میں اپنے بچوں میں بیٹھ کے ذکر رسول ضرورنا چاہیے سبحان اللہ اتنا بچوں کو پتا چاہ جائے کہ ربیو الول شریف آ گیا ہے تربیہ کیسی ہو جائے مامہ علیہ السنت یہ ہمیں یہی جو ہے نا یعنی محبت رسول محبت کیسے بڑھتی ہے کہ ان کا ذکر سے آدھا ہوگا جب ذکر سے آدھا ہوگا تو محبت بڑے گی جب محبت بڑے گی تو پھر ذکر سے آدھا ہوگا تو اب آپ کو بتا ہے کئی بار خانچروں سے یہ صدای ملاتے ہو رہی ہیں ہر سمین برکہ ہر مسلمان تشویش میں ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جو ایک سلسلہ چاندر اور بلکسوس کریم آیتر صلی اللہ آفتان آری صلی اللہ کی ذات اور مسلمانوں میں جو ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف طریقے ہیں اس کے ہر پوری دنیا لگی ہوئی ہے تو اس سلسلے میں بھی چونکہ اب زیادہ حق بنتا ہے کہ ہمیں چیلوں کو زیادہ اجاگر کریں ہماری قوم میں ہمارے لوگوں میں جو ہے یہ محبت اتنی بڑھ جائی کہ ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے تو آدمی یہی دیکھیں کہ بس میری میرا رستہ جو ہے وہ یہ ہے کچھ بچتا ہے بچے نہیں بچتا نہ بچے بلکسوس پاکستان کے حالات آپ درستوں کے سامنے ہیں دیکھئے اخلاص کے ساتھ مستقع قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ نے محبت کریں کتنے سالوں سے ہم لگے ہوئے سنیوں کٹھے ہو جو کٹھے ہو جو کٹھے ہو جو دیکھتے ہیں سبحان اللہ آپ نے آپ کٹھے ہو رہے ہیں اللہ اللہ کیا کہ قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوص کے لیے آپ جب گھرم اٹھاتے ہیں تو رسول اللہ کی محبتیں ساتھ ہوتی ہیں ہم ان کا نام بھی دیتے ہیں تو وہ اپنی ذاتوں کے لیے اپنی عزتیں بنانے کے لیے لیے لیتے ہیں لو لو ان کا نام محبت میں انشاءاللہ عزتیں تو وہیں سے ملتی ہیں ملتی نہیں انشاءاللہ ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت پھورے پاکستان میں جو ہے عرون پر ہے بہت سارے ماشاءاللہ حبداللہ حبدالعالہ ہی بھی دیکھے ایک اماندار کی امان کہیں بھی ہو وہ ظاہر ہو جائیں گا ہم سمجھتے تھے نا جن میں بڑا بڑا اقلاع تھا رہے ہیں وہ بھی الحمدللہ ختم نبوت کے شلسلے میں بڑے بڑے علماء سب کٹھے ہو رہے ہیں بس یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں راو کا ایک لحاظ سے شکر ادا کرنا چاہئے کہ سنی کٹھے ہو رہے ہیں سنی کٹھے ہو رہے ہیں سنی کٹھے ہو گیا نا مجھتے ہیں الحمدللہ ہر طرف آ رہا ہوں محبت رسول کے نرمیں گونجیں گے اور یہی امام علی صدق حدیتہ ہوتارہ نبچھاتے ہیں کہ ادھر ادھر باردن کی بگائے بجائے کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں سے عزتیں ڈھونڈنے جاتا ہے کوئی امریکہ سے کوئی برطانیہ سے کوئی روز سے کوئی جو ہے بڑے بڑے بادشاہوں سے کوئی وزیروں سے کوئی امیروں سے لیکن عزتیں کہاں سے مینے گی مدینہ والے سے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے صدقی کھائے جوں ادھر ادھر اس سے اس سے نہ ٹھوکرے کھائے جوں جن کو جو عقل دے خدا تیری گلی سجائے یہ ایک دائمان پکا لیا گیا رامیٰ علیہ السلام بزارو سنگلے تھے اور پوری دنیا کے پھر کے ایک طرف تھے آپ کا مقابلہ کسی ایک کے ساتھ نہیں تھا ہندووں کے ساتھ بھی تھا عیسائیوں کے ساتھ بھی تھا ساتھ ساتھ بد مذاہب کے ساتھ بھی تھا اور باز اپنے بھی آپ کو پتہ جب کسی تجزت رہتی ہے تو اپنے بھی باز کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھ کر محبت رسول کا جھنڈہ دے کے امام اہل سنت رضی اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ مصطفیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے کھڑے ہوئے کہ الحمدللہ ساری دنیا نے دیکھا ترے تنہا امام اہل سنت نے پوری دنیا میں محبت رسول کا ٹھنگے میں جاتا ہے آج ہمیں اسی اعتبار کی ضرورت ہے آج ہمیں اسی محبت کی ضرورت ہے اسی قعلق رسول محبت رسول اور عشق رسول کی ضرورت ہے آج پھر ساری دنیا پر ٹھئی ہوتے گئے ہیں آپ نے آپ ہم سبیتر جانتے ہیں چیزوں کو زیادہ آفارات پڑھتے ہیں زیادہ بی بی دیکھتے ہیں زیادہ شوسر بی بی آتو استعمال کرتے ہیں کہ بڑے بڑے ملکوں کے طرح سے امریکہی طرح سے دعاو آ رہا ہے کہ یہ قانون ختم کیا جہاں آج سے بھی کسانوں سے آئے لیکن الحمدللہ یہ بھی آپ لوگوں کو بتا چلا ہمیں اپنے علماء پر یہ گتہ صدا سے رہتا تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو بر بزاہب آگے بڑ کے اردر دے جاتے ہیں اس وقت آپ لوگوں نے دیکھا کہ سچے لوگوں نے سچ کا ساتھ دیں گے الحمدللہ ساری دنیا کو حکم کیا کہ محبت رسول کے جو واوس ہیں وہ امام علی سنت کے محبت کے آج باتیں نبروں پہ بیٹھ کے یا بزاروں میں کرنی بڑی آسان ہے لیکن اتنی سردی میں بیٹھ کے برلبائی کہ یا رسول اللہ کے نعرے بات کے وہ خبر نبو اور زندہ بات کے نعرے بات ہیں اور دھوک اور پیاس میں رہنا یہ کتنا آسان نہیں ہے یاد رکھئے اگر احمد ایک وزیر کی قربانی نہیں دے سکتی جو کبھی کسی کے ساتھ تھا جن کے ساتھ اکر کسی اور کے ساتھ ہوگا اگر ان کو نہیں چھوڑ سکتی جو اپناش کے رسول حسن نبی کو کیسے چھوڑ سکتا ہے جو پیدا ہونے سے پہلے بھی مارے ساتھ تھے کبھر میں بھی مارے ساتھ ہوں گے حسن میں بھی مارے ساتھ ہوں گے اور جنت میں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہم کیسے چھوڑ سکتے انشاءاللہ تو میرے پیسک حاجر کو نہیں چھوڑ سکتے تو میرے وزیر کو نہیں چھوڑ سکتے تم سمجھے ہو کہ سنی مسلمان مصطفیٰ کو چھوڑ دیں جو نہ بھوڑا ہم گریبوں کو اللہ یاد اس کی اپنی یادت کے جیئے اور پہلے سجدے پہ روزے ازل سے دروتے یادگاری امت پہ یادگاری سبحان اللہ خطروں میرے بھائیوں پیدا ہوتے ہمیں یاد کرتے قبر میں ہمیں یاد کر رہے ہیں حشر میں ہمیں یاد کریں گے کہاں کوئی ہے اس کی جگہ چھوڑے کہاں مصطفیٰ ہمیں بھونتے ہو جب وہ ہی ہمیں بھونے تو ہم کیسے بھونے ہیں ہم گندے بندے ہم گناہ کا کبھی یہ گناہ نظر آئے نا اللہ نے اللہ سطح